دوستو فلائنگ ٹی وی میں خوش آمدید دوستو پرٹسلاوہ وستی یورپ کے ایک ملک سلوہ کیا کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہے یہ آسٹریہ اور ہنگری کی سرحد کے قریب دریائی جنیوپ کے کنارے پر واقعی ہے در حقیقت پرٹسلاوہ دنیا کا واحد دارالحکومت ہے جس کی سرحدیں دو آزاد ممالک سے ملتی ہیں اس شہر کی ایک برپور تاریخ ہے اس شہر میں مختلف ثقافتوں اور رنگ و نسل کی لوگ بستے ہیں برٹسلاوہ سلوہ کیا کا سب سے بڑا شہر ہے لیکن یورپ کے چھوٹے ترین کیپیٹل سٹیز میں سے ایک ہیں اس شہر کی آبادی تقریباً ساڑھے چار لاکھ افراد پر مشتمل ہے یہ نیو جارک شہر سے پچاس کنا چھوٹا ہے یہ سلوہ کیا کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے برٹسلاوہ آبادی کی لحاظ سے ملک کا سب سے بڑا شہر ہو سکتا ہے لیکن رکبے کی لحاظ سے یہ سلوہ کیا کا دوسرا بڑا شہر ہے ہر سال ایک میلین سے زیادہ سیاہ اس شہر کا سفر کرتے ہیں یہ تعداد اس کی آبادی سے تقریباً دو اشاریہ پانچ کنا زیادہ ہے برٹسلاوہ کسل ایک پہاڑی پر واقعہ ہے اور کیپیٹل سٹی کی پہچان ہے اس قلعے کی موجودہ شکل صدیوں کی تعمیرنوں کا نتیجہ ہے برٹسلاوہ کا اولڈ ٹاؤن تنگ گلیوں خوبصورت کلرفل اور تاریخی امارتوں سے برپورے کوتک کیتھڈرل جو اولڈ ٹاؤن میں واقعہ ہے برٹسلاوہ کا سب سے بڑا کیتھڈرل ہے جب یہ شہر ہنگری کی سلطنت کے زیرے اثر تھا تو شہنشاہ کی تاج پوشی اسی کیتھڈرل میں کی جاتی تھی ہمسایہ ممالک کی تہذیب و سکافت کی وجہ سے اس شہر کے کھانے بھی منفرد احسیت رکھتے ہیں اس شہر کے تاریخ میں کئی نام رہے یہ جرمن زبان میں پریسبرگ اور ہنگری میں پوزوئی کے نام سے جانا جاتا تھا جبکہ اس شہر کا نام برٹسلاوہ 1919 میں رکھا گیا تھا جب پہلی جنگ عظیم کے بعد چیکو سلواکیا کا قیام عمل میں آیا تھا یہ شہر رکبے کے لحاظ سے سب سے چھوٹے یورپی کیپیٹل سٹیز میں سے ایک ہے چھوٹا سا شہر ہونے کے باوجود اس شہر کی کافی زیادہ اہمیت ہیں برٹسلاوہ اولڈ ٹاؤن میں سب سے عجیب مجسموں میں سے ایک کانسی کا مجسمہ شہر کی سب سے مشہور علامت ہے اس شہر میں مختلف جگہوں پر آپ کو سرخ و سفید پرچم لہراتیں نظر آئیں گے برٹسلاوہ بنیادی طور پر عیسائی تاریخ کا حامل شہر ہے بعض دیگر یورپی شہروں کے مقابلے میں اس کی مسلم تاریخ کوئی اتنی زیادہ اہم نہیں مگر یہاں پر مسلم اور دیگر کمیونٹیز کی لوگوں کو کافی زیادہ آسانی سے رہنے کی اجازت ہے شہر کی طویل تاریخ کی نسبت برٹسلاوہ اور سلواکیہ میں مسلمانوں کی موجودگی نسبتاً حالیہ کچھ عرصے میں ہوئی لیو چارچ اپنے مخصوص نیلے رنگ اور منفرد تامیراتی انداز کے لیے اس شہر میں جانا جاتا ہے شہر میں ایک بڑا جنگلاتی علاقہ ہے جسے برٹسلاوہ فوریسٹ پارک کہا جاتا ہے یہ جنگل تقریباً دس مربع میل پر پھیلا ہے سلواکیہ کا دارالحکومت برٹسلاوہ یورپ کے دل میں واقعہ ایک چھپا ہیرہ ہے تاریخ اور ثقافت میں ڈوبا ہوا یہ دل کا شہر سیاہوں کو اپنے برپور تامیراتی ورس سے نائٹ لائف اور دلکش مناظر کے ساتھ اٹریکٹ کرتا ہے برٹسلاوہ سلواکیہ میں موسیقی کے سب سے بڑے ملے کی میز بانی کرتا ہے برٹسلاوہ میوزک فیسٹیوال جو 1964 سے ہر سال منقید ہوتا ہے سلواک میموریل پہاڑی کی جوٹی پر واقعہ ایک یادگار ان سپائیوں کو خراج تحسین پیش کر دی ہے جنہوں نے دوسری جنگ عظیم کے دوران برٹسلاوہ کو نازیوں کے قبضے سے آزاد کرایا تھا کشتی یا ٹرین کے ذریعے صرف ایک گھنٹے کی دوری پر ویانہ اس شہر سے واقعہ ہے اور ان دونوں شہروں کے درمیان تقریباً فاصلہ پچاس کلومیٹر ہے برٹسلاوہ ہوائی جہاز ٹرین اور بس کے ذریعے یہاں سے آسانی قابل رسائی ہے شہر کا اپنا ہوائی اڈائے ساتھ ہی ساتھ دیگر یورپی شہروں کے ساتھ بہترین ریل اور بس رابطے بھی ہیں برٹسلاوہ میں انگریزی بڑے پیمانے پر بولی جاتی ہے اگرچہ سلاویک زبان یہاں سب سے زیادہ بولی جاتی ہے لیکن یہاں پر چیک انگریزی جرمن اور ہنگیرین زبان بھی یہاں بولی جاتی ہے اس شہر کی کرنسی یورو ہے یہ شہر اپنی شراب کے لیے کافی زیادہ مشہور ہے اس شہر اور سلوکیہ کا تعلیمی نظام کافی اچھ ہے جس کی وجہ سے پورے یورپ میں سٹوڈنٹس سٹیڈی ویزا پر اس ملک میں آ سکتے ہیں یہاں پر پہلی یونیورسٹی کی بنیاد پندرویں صدی عیسوی میں رکھی گئی تھی فیکاس آمدنی کے لحاظ سے یہ شہر یورپی یونین کے امیر ترین شہروں میں سے تیسرے نمبر پر آتا ہے 2019 میں یہ یورپی یونین کا آٹھوان امیر ترین شہر تھا ایک امیر اور ترقی یافتہ شہر ہونے کے ساتھ یہ یورپ کا ایک سستہ شہر ہے پورے سلوکیہ سے تقریباً ہڑائی لاکھ لوگ برٹسلاوہ میں کام کاج کے لیے آتے ہیں برٹسلاوہ کے سب سے نچلے اور سب سے اونچے مقام کے درمیان بارہ سو فٹ کا فرق ہے مختلف اقوام اور سکافتوں نے اس شہر کو صدیوں تک متاثر کیا موسٹریا، بلغاریا، قریشیا، جمہوریا چیک، جرمنی، ہنگری، اسرائیل، سربیا اور سلوکیہ کے لوگوں نے شہر کی ثقافت پر سب سے زیادہ اثر ڈالا یہ شہر پانچ ہزار قبلز مسیح کے قریب نولیتک دور میں قیام کیا گیا تھا برٹسلاوہ نے ہنگری کے کیپیٹل سٹی کے مقام کے طور پر ایک لمبے عرصے تک کام کیا یہ شہر پندرہ سو چیتیس اور سترہ سو ترہ سی کے درمیان ہنگری کی چینچات کا قانون سازی کا مرکز تھا اس عرصے کے دوران سینٹ مورٹن کے کیتھڈرل نے آٹھ کوئنز اور گیارہ ہنگری کے بادشاہوں کی تاج پوشی کی چودہ سو پینسٹ کو اس شہر میں پہلی یونیورسٹی کی بنیاد رکھی گئی برٹسلاوہ میں دو خوبصورت کلے ہیں ڈیوین کیسل برٹسلاوہ کیسل سے کہیں زیادہ دل کا شہ ڈیوین کیسل ڈینیوب اور موروہ ندیوں کے سنکم پر واقع ہے برٹسلاوہ کیسل اصل قدیم کلہ نہیں بلکہ یہ اس کلے کی ایک نکل ہے جو انیسویں صدی کے آوائل میں جل گیا تھا ایک سو چالیس سالوں تک یہ اس وقت تک کھنڈرات میں پڑھا رہا جب تک کہ حکام نے بیسویں صدی کے دوسرے نصف حصے میں اسے بحال کرنے کے لیے کافی فانڈز گھٹھا کرنے میں کامیاب ہو گئے نمی صدی میں تعمیر کیا گیا یہ کلہ دریائی ڈینیوب کے اوپر دو سو ناسی فٹ ستہ مرتفع پر کھڑا ہے اس کے بہت بڑے سائز اور دارالحکومت کے واسط میں محلے وکو نے اسے کرونے وسطہ کے زمانے سے برٹسلاوہ کی مرکزی خصوصیت بنا دیا یورپ کے قدیم ترین دارالحکومت برٹسلاوہ اور ویانہ ہیں سیلواکیا اور آسٹریہ کے کیپیٹل شہروں کے ترمیان زمینی فاصلہ تقریباً اسی کلومیٹر ہیں دوستو آج کی میری یہ ویڈیو یورپ میں واقعہ ملک سیلواکیا کے کیپیٹل سٹی برٹسلاوہ کے بارے میں تھی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بوک ٹوٹر اور ویڈسیپ پر شیئر کرنے کی علاوہ چینل پر نہیں آنے والے سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب پر ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیا گیا گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن ملتے رہے شکریہ موسیقی